آپ یہاں پر بریکنگ نیوز دیں گے امران خان تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے امران خان کی دیگر کیسے پر دخواست سمانت پر یہ سمات ہوئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اب امران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسے پہلے القادر ٹرسٹ میں دو ہفتے کے لیے جو ہے مقدمات میں زمانت منظور کی تھی اب اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لئے اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسے پہلے القادر یونیورسٹرس کیس میں عمران خان کی دو ہفتے کے زمانت منظور کی گئی تھی اور اب عمران خان کی دیگر کیسے پر جو درخواستوں پر سمات ہوئی اس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اس سے قبل القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت دو ہفتوں کے لیے منظور کی گئی تھی اور اب ہائی کورٹ نے تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد کے تمام مقدمات میں زمانت منظور ہو گئی ہے عمران خان کی عمران خان چہمین پی ٹی آئے موجود تھے سلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت شروع ہوئی اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں خاجہ حارس نے دلائل دیے جس کے بعد ناب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے سلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے اور چہمین پی ٹی آئے عمران خان کو دو ہفتوں کی عبوری زمانت مل گئی اس کے بعد باقی کے جو چار مقدمات تھے اس میں سماعت شروع ہوئی اور چہمین پی ٹی آئے عمران خان نے وہ سماعت بھی اس میں وہ موجود رہے اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور ہو چکی ہے اس مواقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پہلی جو سماعتی وہ کوٹ روم نمبر ٹو میں ہوئی تھی اور اب اطلاعات یہ تھی کہ کوٹ روم نمبر ون میں یہ سماعت ہوئی اور تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی آج کی تاریخ تک اسلام آباد میں جتنے کیسز ہیں تمام میں زمانت دے دی گئی ہے مقدمات کے سماعت آئندہ جمعرات تک ہوگی جسٹس میان گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی آج کی تاریخ تک اسلام آباد میں جتنے کیسز ہیں تمام میں زمانت دے دی گئی ہے مقدمات کے سماعت آئندہ جمعرات کو ہوگی یہ کہنا ہے جسٹس میان گل حسن اورنگزیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے اسلام آباد کے تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی آج کی تاریخ تر اسلامباد میں جتنے کیسز ہیں تمام میں زمانت دے دی گئی ہے مقدمات کے سماعت آئندہ جمرات تک ہوگی جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر آگاہ کیجئے گا جی بالکل اسلامباد آئی کورٹ کے سنگل رکھنے میں جسٹر میاں گل حسن اور انزیر میں سابق وزیر عظم عمران خان کو جتنے بھی افائیارز اور مقدمات عمران خان کے خلاف درج ہیں تمام مقدمات میں اسلامباد آئی کورٹ نے عمران خان کی زمانت منظور کر دی ہے جہانگیر یہ بتائیے گا کہ کیا صرف جو اسلامباد میں مقدمات درج تھے وہ ان پر زمانت منظور کی گئی ہے یا پھر جہاں کہیں پر بھی مقدمات درج تھے تمام پیجوہیں زمانتیں منظور کر لی گئی ہیں دوران عمران خان اپنے وقلہ ٹیم کے ساتھ عدالت میں موجود تھے جس پر سلمان صفدر عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نیر کورٹ میں اور دیگر جو ہمارے ساتھ میں سے ہوا ہے وہ قابل مقدمت ہیں جس پر چیف جسٹس میاں گول حسن اور ازیر نے کہا آپ میرے پر دلائل دیں جس پر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ ہم جس پر کورٹ میں اور جس نے بھی کیسزیں ان میں بیل لینا چاہتے ہیں اور جو ریکارڈ ہے وہ افائیار کی وہ بھی نہیں دی جاری اور کبھی ایک افائیار کہیں سے وہ درس کرا کے دی جاتی ہے اچھا جانگیر یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ صرف اسلام آباد کے تمام مقدمات میں زمانت منظور کی گئی ہے یا ملک بھر میں جہاں کہیں پر بھی ان پر مقدمات درچتے تمام میں زمانت منظور ہوئی ہے اسلام آباد کی حد تک جتنے بھی افائیار عمران خان کے خلاف افائیار نیب اور جو ہے پولیس کے پاس جتنے بھی مقدمات جتنے سانڈوں میں مختلف دفعات کے دیت جو بھی درد ہیں ان تمام میں جسٹس نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جو انڈسکلوز جو بھی ابھی تک افائیار ڈسکلوز نہیں کی ہے ان میں بھی عدالت نے دوکمنٹ سے نہ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سماس تک یعنی گودھ تک عمران خان کو افائیار پولیس گریفتہ نہ کرے اور نہ ہی عراسان کرے اور اس حوالے سے ایڈوکیر جنرل کو بھی حکامات دیئے ہیں کہ آپ ریاست کے نمائندے ہیں آئیک شابق وزیراعظم کو کیا آپ سیکیورٹی فرغم کی ہے جس پر ایڈوکیر جنرل جواب نہیں دے پائے اور کہا کہ جی ہم اس حوالے سے آئندہ سماس میں عدالت کو بتائیں گے اور مطمئن کریں گے جس پر جو سلمان صفدر نے کہا ہم جسے کوٹ میں بھی پیش ہونا چاہتے ہیں جو بھی انسیدائی دشتگردی کے مقدمات ہیں اور دیگر مقدمات میں لیکن ہمیں وہاں پر شدید تحفظات ہیں جان کو بھی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نے کہا کہ حضارتی داکلہ کی رپورٹ ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ پرپر سیکیورٹی فرام کی جائے جس پر ایڈوکیر بتایا جا رہا تھا کہ چار کیسز ہیں جن پر سمات جو ہے وہ اب سے کچھ دیو قابل ہوئی تھی یہ کہیے گا اسلام آباد تک جتنے مقدمات ہیں وہ کتنے ہیں کل جی میران خان پر اس وقت جو پولیس کی تقریباً تیس سے زائد مقدمات ہیں اور جبکہ ایک فائیر میں درد ہے اور دیگر جو کہ یعنی ابھی تک فائیر پولیس نے ابھی تک ان کو بتایا نہیں ہے کیونکہ سلمان سبتہ نے کہا کہ یہ تیز جو فائیریں جو ہمیں پتا ہے اور ایک فائیر میں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں لیکن کچھ ایسے مقدمات ضرور درد ہوں گے جو کہ یہ نہیں بتاتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے اور چیسی محفظ آفل کرنے کے لیے اور اس حوالے سے عدالت نے کہا ابھی تک جو بھی دسکلوز ہیں یعنی ابھی تک عمران خان کیوں پتا ہے کہ کون کے فائیریں یا نہیں پتا یہ بھی آرڈر میں لکھایا تو ان تمام کیسز میں آج تک جتنے بھی مقدمات ضرور ہیں عمران خان کے وکیل کو معلوم ہے یا نہیں ہے ان تمام میں اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی حفاظ کی زمانت چیک ہے جہاں کی تفصیلیں ناگاہ کریں عمران خان کو نو مائی کی گرفتاری کے بعد درچ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کہنا ہائی کوٹ کا سترہ مائی تک عمران خان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے عدالت کی جانب سے یہ کہا کیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی اسلامباد کے تمام مقدمات میں زمانت منظور کی ہے آج کی تاریخ تر اسلامباد میں جتنے کیسز ہیں تمام میں زمانت دے دی گئی ہے مقدمات کے سماعت آئندہ جمرات تک ہوگی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا یہ کہنا ہے عمران خان کو نو مائی کی گرفتاری کے بعد درچ کسی مقدمے گرفتار نہ کیا جائے راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محسن بتائیے گا کتنے مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو زمانت مل گئی دیکھیں اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی دو اپنے کی زمانت منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد جو دیگر چار مقدمات تھے ان تمام مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف سے کہ سترہ مائی تک عمران خان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے ہائی کوٹ کی طرف سے کہ نو مائی کی گرفتاری کے بعد درچ کسی مقدمے میں بھی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے تمام مقدمات میں عبوری زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جسس میاں گولہسن اور انگزیب کی طرف سے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے آتے میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور سترہ مید تک عمران خان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں بودھ تک عمران خان کی گرفتاری کو روک دیا گیا ہے اور یہ جسٹس میاں گولہسن اورنگزیت کی طرف سے احکامات آئے ہیں سلام آباد ہائی کورٹ میں اب سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی واپسی کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں عمران خان کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے اور ان کی جو واپسی کی تیاریاں ہیں انہیں اکمی شکل دی جاری ہے راجم حسین بتائی گا یہاں سے کہاں رہوانا ہوں گے کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس بارے میں دیکھئے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہی کیونکہ سپریم پورو پاکستان کا یہ حکم تھا گزشتہ روز بفاق کو بھی اور آئی جی اسلام آباد کو بھی کہ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کی گارنٹی ہوگی ہے ٹورنی جنرل کو مخاصف کرتے ہوئے چیر جسس آف پاکستان نے یہ کہا تھا اور اب کیونکہ عدالتی حکم سپریم پورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کو آج جہاں پر پیش کیا گیا اب کی